کیا آپ جانتے ہیں بلوچستان کے ساحل پر پکڑی جانے والی ایک مچھلی حالی میں ایک کروڑ چونتیس لاکھ رپے میں بھی کی ہے جی ہاں ایک کروکر مچھلی ایک کروڑ چونتیس لاکھ رپے میں بھی کی ہے کروکر ایک نایاب مچھلی ہے جو مئی سے جولائی تک پاکستان کے سمندر میں پائی جاتی ہے اور مختلف وجوہات کی بنا پر دنیا بھر میں اس مچھلی کی کافی مانگ ہے مہرین کے مطابق اس مچھلی کو کر کر کی آواز کی وجہ سے کروکر کہا جاتا ہے جو کہ یہ اپنی مادہ کو آواز دینے یا دوسرے ساتھیوں سے رابطے کے لیے نکالتی ہے آخر ان مچھلیوں میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ ایک مچھلی کی قیمت لاکھوں اور کروڑوں میں ہے تو ان مچھلیوں کی قیمت کا انحصار ان کے ائر بلیڈر پر ہوتا ہے جس میں ہوا بھننے کی وجہ سے کروکر مچھلی کا ائر بلیڈر انسانی جسم کے اندرونی عذاب میں دورانے سرجری لگائے جانے والے ٹانکوں بلخصوص دل کے آپریشن میں سٹیچنگ وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے سرجری میں استعمال کے لیے کروکر مچھلی کے ائر بلیڈر کے دھاگے بنایا جاتے ہیں ان دھاگوں کی یہ خوبی ہے کہ یہ جیلی کی طرح جذب ہو جاتے ہیں اور سخم کو جمع دیتے ہیں سرجری میں ٹانکیں لگانے کے بعد ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی کروکر مچھلی کے اتنا زیادہ مہنگے ہونے کی وجہ ایک اور بھی ہے اس کے ائر بلیڈر سے بننے والے سوپ کو چین یورپ اور دیگر سرد مبالک میں لوگ استعمال کرتے ہیں اور اسے ایک پرتیش غذا قدر جہاں حاصل ہے جسمانی طاقت کو بڑھانے کے علاوہ کیلشیم زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ ریڈ کی ہڈی کی مضبوطی کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے اس کے علاوہ کروکر مچھلی کا استعمال کاسمیٹک کی تیاری میں بھی ہوتا ہے کروکر مچھلی کا ایک اور استعمال بھی اس کی مانگ اور قیمت میں اضافے کی وجہ ہے کاسمیٹک اور سوپ میں استعمال ہونے کے علاوہ اس کا بلیڈر شراب کی صفائی کے کام بھی آتا ہے ان کا کہنا ہے کہ شراب کی صفائی کے لیے سور یا گائے کی چربی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس لئے کئی لوگ مذہبی اقاعت کے وجہ سے صرف اس شراب کو ترجیح دیتے ہیں جو کروکر مچھلی کے بلیڈر سے صاف کیا گیا ہو